بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل جائے اور اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے چینل پر آپ نے دیکھا ہے تو ہم سے ایک دفعہ ضرور رابطہ کر لیجئے گا تاکہ ہم بھی آپ کی مدد کر سکیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ آپ کو بتا سکیں اکسے دفعہ وظیفہ اور وظائف اسی لئے کامیاب نہیں ہوتے ایک تو آپ جو ہے پوچھتے نہیں ہیں اور آپ تھوڑی سی محنت کرنے سے بھی گریس کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا آپ جو ہے ہم سے ضرور بات کیا گئی انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج جو وظیفہ ہے وہ اتنا آلہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا جو طریقہ جو میں آپ کو سمجھاؤں تو برائے مہربانی وہ ہی اختیار کیجئے گا اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کا اپنے پیاروں کو پانے کا اپنی جائز محبت کو حاصل کرنے اپنے روٹ جانے میہ بیوی کے لئے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے شادی کے لئے یہ وظیفہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے جو طریقہ میں سمجھاؤں گی آپ نے جو ہے وہ ہی کرنا ہے یہ عمل خاص ہے خوب کے ساتھ خاص تلسمات جو ہیں وہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ یہ ضرور کیجئے گا عمل میں آپ جو ہے سات فیتے جو عمل ہے سات فیتوں پر مشتمل ہے نمبر وار فیتہ جیسے سکرین پر چل رہا ہے اسی کا استعمال کریں ٹھیک ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں جس طرح بتائیں اس طرح کریں نمبر وار فیتے سے آپ نے جلانا ہے دیا رات کو دیکھنا ہے آپ نے دیئے میں زافران سے لکھیں یا پھر کسی آم پین سے بھی لکھ سکتے ہیں ہر تلسم کے نیچے اپنا نام اپنے پیارے کا نام اس کی والدہ کا اپنی والدہ کا چوہ طریقات میں سمجھانے لگی ہوں وہ آپ نے لکھنا ہے جب آپ فیتہ تیار کر لیں گے جو سکرین پر چل رہا ہے یہ کل سات فیتے ہیں جس طرح یہ لکھے ہیں سیدھی سائٹ سے آپ لکھنا شروع کریں جس طرح لکھے ہیں آپ بس ایک تفائیم کو اچھ دریقے سے لکھ لیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جب ایک فیتہ آپ تیار کر لیں تو اس کے نیچے مطلب کے جو فیتے کا جو تلسم ہے اس کے نیچے آپ نے الحب فلا بن ٹھیک ہے الحب فلا بن فلا ناتی الحب فلا بن فلا ایک دفعہ پھر سنیں جب آپ ایک فیتہ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ تیار کر لیں تو اس کے ساتھ اپنے لکھنا ہے الحب بن فلا بھی لکھ سکتے ہیں یا فلا ناتی بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک ہی ہے تو آپ فلا بن فلا لکھیں یہ بھی بہتر ہے فلا بن فلا ناتی یہ بھی بہتر ہے جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں پھر اس کا نام اس کی والدہ کا نام ہر فیتے کے ساتھ فیتے تیار کریں فیتے کو پہلے روز چراغ میں چمبیلی کا تیل ڈال کر آپ نے جلانا ہے چمبیلی کا تیل بازار سے رام سے مل جائے گا وہ آپ لے آئیے گا دوسرے نمبر کا جو فیتہ ہے وہ دوسرے دن جلانا ہے بس آپ نے فیتہ جلانا ہے یہ ساتھ دن کا ایسا تلسمی عمل ہے کہ میرا نے خیال کہ اگر آپ یہ عمل ٹھیک طرح سے کر لیں تو جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی آپ کو ملے گا دوسرے دن تیسرے دن ایک ایک فیتہ آپ نے بنایا ہوگا وہ آپ نے چلا لینا ہے ٹھیک ہے رات کو جلائیں عشاء کی نماز پہ لے پڑھیں دو نفل حجر دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ سے دعا کریں عمل میں بات نہ کریں بلکل عمل کو عمل کی طرح کریں وقت دین پیر جمعرہ جمعہ جو خوبصورت دین ہے اور ٹھنڈے دین ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بدھ والے دن بھی آپ کر سکتے ہیں میں اتنے دن آپ کو کاؤنٹ کرواری ہوں غور سے سنا کریں ٹھیک ہے اور اتوار والا دن دیکھیں پیر بدھ جمعہ جمعہ دوار یہ پاندین بہت اچھی ہوتے ہیں اور یہ ان دنوں میں آپ کر سکتے ہیں اور اس کام کا تصور جو آپ کے مند میں ہے چاہے وہ آپ کا بہت بڑا کام ہو کسی آفیسر کے پاس جانا ہو کوئی کام ہو کسی سے پیسے لینے ہو کسی کو مسخر کرنا ہو کسی کو طلب کرنا ہو کسی کے گھر رشتے نہیں آرہے یا رشتوں کے لئے کسی کو منانا جاتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں اپنا نام اپنی واتہ کا نام دس لوگ ہیں تو دس لوگوں کا نام لکھیں اللہ حب کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ فیتہ جلا رہے ہوں گے تو دو لفظ آپ پڑھیں گے فیتہ جلاتے ہوئے دو لفظ فیتہ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کاغزوں کو جب ساتھ آپ لکھ لیں گے ایک صفحے کے اوپر سادے صفحے کے اوپر مارکل سے تو پھر آپ نے ایک کی کٹ لینا ہے کینچی کے ساتھ ان کو لپیٹ کے جیسے جیسے روئی کے ہم چھوٹ چھوٹے فیتے بنا لیتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ پرابیلم ہونا کہ یہ جل نہیں رہا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کاغز جل نہیں رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روئی کے اندر بھی رکھ کے اس کو جلا سکتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کسی سوئی کے اوپر لپیٹ کے بھی آپ اس فیتے کو رام سے جلا سکتے ہیں پر فیتہ جلنا چاہیے پورا ٹھیک ہے اور جو فیتہ ہے جیسے آپ سیدھی سائٹ سے لکھ رہے ہیں اس کو سیدھی سائٹ سے فولڈ گئے یہ تو کھلا ہوا ایسے ہی چھوٹا چھوٹے بنائیں تو وہ ایسے ہی اس کو جلا دیں عمل غلطی نہ کیجئے گا عمل بڑا ہے سمجھنے کی بس آپ کو تھوڑی سیدھ پریشانی ہوگی لیکن اس نے کیوں نہیں اثر دیکھیں استاد کے بغیر کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب تک جیسے وظیفیں ہیں جیسے استاد ہوتا ہے وہ آپ سے بہتر جانتا ہے اس نے عمل دیا تو اس کو پتا ہوگا اس کی اونچ نیچ کا تو ترہ سے بھی غلطی بھی عمل خراب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بس اس چیز کا خیال رکھیں جب آپ فیتہ جلا رہی ہوں گے تو یا لطیف ہو کا ورد آپ نے کرنا ہے آدھا گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آپ نے ورد بھی کرنا ہے اور فیتہ بھی جلانا ہے اس میں دو نفر بھی پڑھنے آدھے گھنٹے کا ہی ٹائم جو آپ نے اس کے مخصوص کرنا ہے اس سے ٹائم سے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہو جہے کم نہ ہونا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو فیتے کی جیسے آپ فیتہ جلائیں گے تو ظاہر ہے وہ جلا ہوا جو ہوگا نا بس وہ راہ آپ نے اکٹھی کرنا ہے سات دن سات فیتوں کی راہ آپ نے اکٹھی کرنا ہے استعمال شدہ جب آپ فیتوں کی راہ کو اکٹھی کر لیں گے ان ساری راہ کو آپ نے کسی کاغذ میں لبیٹ گے اس کو آپ نے نہر کے کنارے اگر دریا ہے وہاں پر اگر نہیں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ٹھیک ہے تو آپ پانی کا ایک گلاس لیں پانی کا ایک بول پانی کا ایک ڈبا اس کو بدلے کہ بند ہونے والا پانی کا ایک جار لیں اس کے اندر بس اس راہ کو پانی میں چھوڑ دیں جب تک وہ راہ اس پانی میں ڈوبی رہ گی جس کو مرضی اپنا مسخر کریں اور متین کریں ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں عمل کریں انشاءاللہ آپ کا عمل کامیاب ہوگا اس عمل سے جو مطلوب آپ سے دور ہوا ناراض ہوا مغرور ہوا تکلیف پنچانی کی کوشش کی کچھ بھی اس نے آپ کو اسیت دیں بچے گا نہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسا موت بر وظیفہ ہے اس عمل سے مطلوب کتنا بھی دور ہو سمندر بار دور ہو باہر کے ملک میں ہو فوراں حاضر ہوگا ساتھ دن میں جب طالب طلب کرتا ہے یہ عمل کر کے تو مطلوب حاضر ہوتا ہے کوشش ناکامی دیکھیں ایک دفعہ ناکامی ہوتی ہے دو دفعہ آپ کو اس چیز کا سمجھاتی ہے کہ ہم یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضرور عمل کیجئے گا ایک ہفتے میں آپ کا کام نہ ہو تو پھر کہے گا انشاءاللہ آپ کو دوسرے ہفتے کی نوبت نہیں آئے گی کہ دوسرے ہفتے یہ عمل نہیں کرنا پڑے گا ایک ہفتے میں ہی آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے بڑے بڑے عمل بتا رہی ہوتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اتنا آپ کو اچھی طریقے سے بتاؤں کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور اگر آپ استخدار روحانی علاج یا کوئی بھی ایسا مسئلہ کوئی بھی ایسی پریشانی اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور دوسرا میں صرف اتنی سے آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ جب عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھا کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی کوئی روحانی علاج کے ضرورت ہے اگر آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے تو ضرور بتائیے گا میں خود آپ کے لئے اس کو جو ہے جو فیتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی آپ کو خود لکھ کر سینڈ کر دوں یا اس کی پکس بنا کر سینڈ کر دوں یا پھر آپ کو سکرین پہ تو چل رہے ہیں تو بلکل اسی طرح آپ نے تیار کر لیجئے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا دوام ہی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی